موسیقی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو اکامہ پر سزا دینا غلط تھا اب یہ اتنا سا حصہ کاٹ کے اس کو پی ایم ایلن کا ہر آدمی یا ان کے دانشور یا ان سے تعلق رکھنے والے صحافی اور خاص طور پر جو جیو نیوز نے اس کی ہیڈ لائن چلائی ہے اس کے اوپر بڑا رولہ پڑ گیا ہے ناظرین وہ رولہ پڑ گیا ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے نہیں چلایا گیا مسلیڈ کیا گیا ہے جانبوچ کے اس کو ایسے چلایا گیا کہ مسلیڈنگ قسم کی ایک سرخی جنگ رپ نے یا جیو نے لگائی ہے نواز شریف کے پانامہ کیس کے حوالے سے اور اکامہ کے اوپر ان کو نکالنے کے حوالے سے یا ان کو سزا دینے کے حوالے سے تو ایکچول سٹیٹمنٹ کیا ہے ایک تو جیو کے بڑی لوگ خلاف بول رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایسی مسلیڈنگ قسم کی سرخی لگانی نہیں چاہیے تھی یعنی پوری بات لگانی چاہیے تھی اگر لگانی تھی تو علیمہ خان نے ایکچولی کہا گیا اور ویسے بھی یاد رکھیے گا میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا کہ اکامہ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ نواز شریف کے پاس تھا جس کی بنیاد پہ کیونکہ وہ پاکستان کے حکمران رہے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے سرکاری پیسہ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے اور اس سرکاری پیسے کے ادر غبن کے ان کے اوپر الزامات ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی پروپٹیز بنائی ہیں دنیا میں جو بینامی پروپٹیز تھیں جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ بہت بڑی بڑی پروپٹیز کے مالک بن گئے تھے تو نارملی لوگ جو اکامہ رکھتے ہیں اس قسم کے لوگ جو حکومتوں میں رہے ہوں یا جن کو کک بیکس مل رہی ہوں یا جن کے پاس بہت بڑے بڑے سرکاری ٹھیکے دینے کے اختیارات ہوں وہ لوگ جو ہیں وہ ایسا کالا پیسہ جو ہے اس کو چھپانے کے لیے اس قسم کا ایک ڈاکومنٹ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پہ پھر وہ دنیا میں اپنا پیسہ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اکامہ ایک بہت بڑی چیز تھی چھوٹی بات نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس تھا لیکن جو علیمہ خان کا بیان ہے یہاں ہم اس کے پر بات کر رہے ہیں نہ وہ اس کیس کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں لیکن انہوں نے جنرل بات کی اور بات کیا کی وہ ایسیٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پانامہ کیس میں اکامہ پر سزا دینا ججز کی غلطی تھی جس چیز پہ نواز شریف کو چارج کیا گیا وہ کچھ بھی نہیں تھا جو اصلی چارجز تھے وہ اس جج نے چھوڑ دیئے تھے اگر ججز صحیح فیصلہ دیتے تو یہ فارغ نہ پھر رہے ہوتے یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک کمزور چیز کے اوپر سزا دی گئی نواز شریف کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کو ان بڑی چیزوں کے اوپر سزا دی جاتی یا ان چیزوں پر سزا دی جاتی جن کا جواب پھر ان کو دینا پڑتا ہے عدبیہ کا ایک کیس پڑھا ہوا ہے ان کا التوفیق کا ایک کیس پڑھا ہوا تھا ان کا رمضان شکر مل کا اس فیملی کا ایک کیس ہے بے شمار کیس ہیں اس فیملی کے جس کے جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ان کے مقدمات ہیں عالعزیزیہ کے ان کے مقدمات ہیں تو آج تک یہ جواب نہیں دے سکے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے اور اکامہ کے اوپر صرف ان کو سزا دی گئی تو انہوں نے کہا جی خالی اکامہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اصل کیس ہیں ان کے اوپر سزا دیتے ورنہ آج یہ ایسے فارغ نہ پھر رہے ہوتے یعنی ان کے اوپر کاروئی پکی ہو جاتی یہ انہوں نے بات کی لیکن جیو ٹی وی نے اس کو ایسے چلایا کہ جیسے علیمہ خان نے صرف اتنا کہا کہ اکامہ میں سزا دینا غلط تھا اور پھر نون لیگ کے صحافیوں نے ناچ ناچ کے گنگرو توڑ لیے اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے حالانکہ کلین چٹ نہیں ہے پوری بات سنیں اچھی خاصی چھترال کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے لیکن میرے خیال میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے چھترال عوام کے ہاتھوں کہ اب انہیں چھوٹی مٹی چھترال سے فرق ہی نہیں پڑتا آسفہ بھٹو زرداری ان کو سب لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اور بے شرم ہو اور تھوڑی سی حیات تو کرو بھئی وہ کس بات کی جیت ہے سارے امیدواروں کو پگڑ کے بٹھا لیا زبردستی سب کے کاغذاتے نامزدگی مستلج کروالی ہیں یہ کون سا الیکشن تھا جس کی جیت کیا آپ لوگ مبارک باتیں دے رہے ہیں اور آسفہ بھٹو جو ہے زرداری وہ ایک ٹویٹ کر رہی ہے بلاول بھی ٹویٹ کر رہے ہیں دوسری بہن بھی ٹویٹ کر رہی ہے سارے لگے ہوئے ایک دوسرے لوگ مبارک باتیں دینے اور کمنٹ نیچے بند کیے ہوئے کہ کہیں کوئی عام آدمی اس کے اندر کوئی شان میں گستاخی نہ کر دے دیکھئے بیندر بھٹو کی اولاد ایسی نہیں ہو سکتی ظلفگار لی بھٹو نے اس طرح کی سیاست کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دی تھی اس نے تو عزت کی خاطر قربانی دی تھی اس نے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا بھٹو نے کہا تھا کہ یا تو مجھے یہ مار لیں گے یا میں تاریخ کے ہاتھوں مر جاؤں گا تو میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا بیندر بھٹو نے تمام مشکلات لیں اپنے اوپر خطرناک حالات کے باوجود لیکن سرنڈر نہیں کیا اور وہ مافیات کے خلاف کھڑی رہے آج بینظیر بھٹو صاحبہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی اولاد اس لیول پہ آ جائے گی کہ دباؤ ڈالے گی دھونس جمائے گی بندے اٹھوائے گی کاغذات مسترد کروائے گی اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ اعلان کیا تھا اس نے امیدوار نے اس نے کہا تھا کہ میں یہ الیکشن لڑوں گا اور میں اپیل کے اندر جاؤں گا اب جو امیدوار تھا پاکستان تحریک انصاف کا غلام مصطفی رند ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے بعد اور اس نے اپنے کاغذات مسترد ہونے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا چیلنج کرنے ہی پایا گرفتار ہو گیا غائب ہو گیا فارغ ہو گیا سات امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا کے تو جو چھوٹی شہزادی ہے اس کو الیکشن بلا مقابلہ جتوا دیا گیا ہے ویسے جو سندھ میں ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اب قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی ہے آسوا زرداری اور یہ اینے دو سو سات ہے جہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئی ہے تو سارے مبارک بات دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بیندر بھٹو کی اولاد کو اس پہ کوئی فخر ہونا چاہیے یا اگر بیندر بھٹو آج زندہ ہوتی تو وہ اس پہ فخر کر سکتی مجھے نہیں لگتا وہ باوصول خاتون تھی لیکن یہ پاکستان پیپس پارٹی وہ والی نہیں ہے یہ زرداری صاحب والی پارٹی ہے مفامت کرو ادھر سے قبضہ ادھر سے داؤ ادھر سے یہ کر لو ادھر سے یہ کر لو تو اسی طرح انہوں نے ہمیشہ داؤ ڈپا لگایا اور اسی طرح داؤ ڈپا لگا ایک ایم این اے کی سیٹ انہوں نے اور حاصل کر لی ہے یہ ویسے بھی زرداری صاحب جیتے تھے تو یہ آصفہ زرداری کو مل گئی ہے اور اب مبارک باتیں وضول کر رہے ہیں کس طرح کی جیت مقابلے میں تو آپ آئے ہی نہیں اور مقابلہ تو آپ نے کرنے ہی نہیں دیا بارال پہلا الیکشن کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں ایک اور بڑا مزیدار سٹیٹمنٹ آرف امیز بٹی صاحب نے دیا اور یہ میں جانتا ہوں ایکچولی یہ جو آرو تھے مری کے انہوں نے کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے اور ان کے ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے آرف امیز بٹی صاحب اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ ریٹرننگ آفیسر مری سے پوچھ لیں کہ کس کو گن پوائنٹ پر رکھ کر انہیں ٹیلی فون کیا گیا اور فارم فورٹی سیون پر مرزی کا الیکشن ریزلٹ لیا گیا یہ ساری کہانیاں اب کھل گئی ہیں آرف امیز بٹی صاحب نے انکشاف کیا بہت سارے اور آروز بھی بول رہے ہیں بچارے وہی نتائج دینا چاہتے تھے جو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے لیکن جس طرح کے حالات رہے آپ کو پتا ہے بیروکریٹ کمزور ہوتا ہے بچارہ ایک ہر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا اور پھر عدلیہ کے اوپر ساری امید رہ جاتی ہے اور عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے ہے پاکستان کے چیف جسٹس سے اور پاکستان کے اسلام آباد ہائی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی دونوں سے پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں وہ اسطیفے دے دیں تحریک انصاف کے وقلہ ان کے خلاف تحریکیں چلانے کی بات کر رہے ہیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تحریک بنے گی اور تحریک بنتی ہوئی اس لیے بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں پشاور کے اندر ایک بہت بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے پھر اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد راولپنڈی میں ایک جلسہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد کراچی کے اندر ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تو تحریک انصاف اب وہ مومنٹم بنانے جا رہی ہے جس مومنٹم کو وہ ایک تحریک میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح پہلے کچلا گیا تھا کیا دوبارہ ویسے کچلا جائے گا؟ کیا دوبارہ سے کوئی بہانہ بنایا جائے گا؟ کیا دوبارہ سے کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا؟ یا عدالتیں اس مرتبہ انصاف دیں گی اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے فیلال پنجاب کے اندر تو صورتحال بہت بری ہے مریم نواز اس قدر خوفزدہ ہیں چند خواتین سے جو جیلوں کے اندر قید ہیں جن میں ایک سنم جعوید ہے ایک آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں ایک یاسمین راشد صاحبہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیول کینسر کی پیشنٹ ہے اور بہت بزرگ خاتون ہیں انہیں جیل کے اندر رکھا ہوا ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو کہ واپس آ جاؤ کسی قسم کی توڑ پور کے اندر حصہ مت بنو وہ لوگوں کو روک رہی ہیں اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈالا ہوا ہے اسی کیس میں کہ یہ خود توڑ پور کر رہی ہیں یا یہ خود زیادتی کر رہی ہیں یا ظلم کر رہی ہیں حالانکہ وہ لوگوں کو روک رہی تھی یاسمین راشد صاحبہ تو ان کو جیل میں ڈالا ہوا اتنا خوف ہے مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیونکہ نواز شریف کو تو انہوں نے ستہ سٹھ ہزار کی لیڈ سے مبینہ طور پر جو وہاں سورسز کلیم کرتے ہیں الیکشن ہرا دیا یاسمین راشد نے پھر سنم جعوید اور آلیہ حمزہ آلیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کو الیکشن ہرایا سنم جعوید کے سارے رستے روکے مریم نواز کی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ بہت آؤٹسپوکن ہے مریم نواز کبھی ویسے بول نہیں سکتی وہ بہت تیزی سے بات کرتی ہیں دلیڑی سے بات کرتی ہیں تو مریم نواز کے لیے یہ ہے کہ میری موجودگی میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہونا چاہیے تو یہ پرابلم تو رہے گا اور کتنی دیر تک اور بند کر سکتے ہیں ابھی میاں والی کے اندر مقدمہ ڈال دیا وہ بچاری کبھی شاید میاں والی گئے بھی نہیں ہوگی وہاں پہ کچھ تھانہ جلانے کا مقدمہ ڈال دیا سنم جعوید پہ اور آلیہ حمزہ پہ تو کتنی دیر اور بند کر لیں گے عدالتیں موجود ہیں اور امید ہے کہ یہاں پہ انصاف ہو جائے گا اب معاملہ جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا عہدے سے فارق کر دیا گیا اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا دیکھیں ہر آدمی کے ساتھ عہدہ ساری زندگی نہیں رہتا تین سال چار سال پانچ سال شیس سال بس ختم ہو جاتا ہے اس عمر کے بعد تو ویسے بھی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے تو یہ آئی جی اسلام آباد ابھی تو ریٹائر ہو گئے ہیں ابھی تو اس عہدے سے اٹھ گئے ہیں بعد میں اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں ان کو حاصل کیا ہوا ان کے بچوں نے اور انہوں نے اور ان کی فیملی نے کیا عزت کمائی یعنی جس قسم کی بروٹیلٹی انہوں نے کی جیسا انہوں نے لوگوں کو مارا جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جیسے انہوں نے نوجوانوں کو گرفتار کیا جیسے انہوں نے خواتین کے اوپر آنسو گیس چلائی جس قسم کا تشدد انہوں نے کیا یعنی یہاں پہ میں آمیر سعید عباسی صاحب کی ایک ٹویٹ ہے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے دور میں اسلام آباد میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی لاپتہ افراد کے لوائکین پر بدترین تشدد ہوا سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج ہوئے صحافیوں پر تشدد کیا گیا جرائم کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا اکبر ناصر کا اعتصاب دنیا میں ہو نہ ہو اگلے جہان میں ضرور ہوگا دیکھیں آپ وقت کٹ جاتا ہے انسان کا وقت آئی جی کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی کٹ جاتا ہے وزیر آدم کی کرسی پر بیٹھ کر بھی کٹ جاتا ہے وقت زمین پر بیٹھ کے بھی کٹ جاتا ہے کال کوٹری میں بھی کٹ جاتا ہے آپ قید میں پڑے ہوں بہت بری حالت میں پڑے ہوں یا آپ کسی آلی شان محل میں بیٹھے ہوں وقت آپ کا گزر جاتا ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا آپ شیشے میں اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ کیا اپنے رب کو آپ اپنا موں دکھائیں گے کیا موں دکھائیں گے اگر آپ نے ظلم کیا اور جبر کیا تو یعنی شیخ سادی نے کہا تھا کہ دو بندے مجھے نہیں ملے آج تک ایک وہ جو سخی ہو بانٹا ہو اور وہ مفلس ہو اور دوسرا وہ جو ظالم ہو اور وہ پکڑ میں نہ آیا ہو تو ظالم کے اوپر تو پکڑ آتی ہے جو مرضی کر دے پکڑ آنی آنی ہے جو بھی ظلم کرے گا قادی فائدیسہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ امید باندی جاری تھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ قادی فائدیسہ صاحب جب چیف جسٹی صاحب پاکستان بنیں گے لوگوں کو انصاف دیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے ایسا ہوا نہیں دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کے سارے جید صحافی بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے وہ کھل کر بولتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کرنی کھل کر کہتے ہیں سارے لوگ لیکن پاکستان کی عوام نے دوسری طرف یہ تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرنی یہ ایک الگ زندہ پڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرف لے کر جا رہی ہے ملک کو عوام اس طرف لے کر جا رہی ہے ملک کو عوام کہتی ہے عمران خان کا ہاتھ امنے پکڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کروس لگا رہی ہے یہ باتیں رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر جنرلس رپورٹ کر رہے ہیں تو کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اب عمران خان کو یا اس کا رستہ روکنے کے لیے یا عوام کو عمران خان کو اقتدار میں لانے سے روکنے کے لیے جس نے سب سے زیادہ مدد کی ہے یا سب سے زیادہ مدد اس کے ذریعے سے ہوئی ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دیئے گئے فیصلے ہیں چاہے وہ بلہ واپس لینے کا فیصلہ ہو چاہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہو چاہے وہ فیصلہ ہو آروز کے حوالے سے چاہے دیگر پاکستان طریقہ انصاف کے معاملات ہوں یا اب جو چھے ججز کا معاملہ آیا سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے جن کے اوپر ججز الزام لگا رہے ہیں انہی کے پاس یا جو بینیفیشری ہیں ججز نے جو الزام لگایا کہ ان کیسز کے اندر ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ان کیسز کے دباؤ کے جو بینیفیشری ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہی کو کہہ دیا کہ آپ انصاف دے دیں کہ مجرم خود انصاف کرے گا یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اسی کو کہا جائے کہ تم انصاف کر دو وہ اپنے خلاف تو کبھی فیصلہ نہیں دے گا تو اب اور ایک ریٹائر جج ایک رکنی کمیشن ایک ریٹائر جج کا وہ کیسے انصاف دے گا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا رستہ روکنا چاہتی تھی تو سب سے زیادہ مدد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں نے کی ہے یا ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو عدلیہ سے فیصلے اور جو چیزیں ہوئیں ان میں عمران خان صاحب کے خلاف سب سے زیادہ مدد ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور شہباز شریف کی سب سے زیادہ مدد ہوئی کہ شہباز شریف بینیفیشری بن کر سامنے آئے اور وہ وزیراعظم پاکستان بنے سنتالس کی پرچی پر بنے لیکن وزیراعظم پاکستان وہ بن گئے پاکستان تحریک انصاف جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اس میں اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا عید کے بعد ہم ایک سرپرائز دیں گے عید سے پہلے پہلے تو ابھی وہ کر رہے ہیں مختلف جلسوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ جلسے عید کے بعد بھی ہوتے رہیں گے اور ان چھے ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک پوری تحریک چلائے گی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم کے حقوق کا سوال ہے کہ آیا قوم نے بنانا رپبلک میں زندگی گزارنی ہے یا اس ملک میں رہنا ہے جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو ہم بہت بڑی تحریک جلد شروع کرنے جا رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی تحریکوں کو جیسے کچلا گیا ہے کیا اس تحریک کو ویسے کچلا جا سکتا ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ملے گا آئی جی پنجاب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اذا اس کا پوسٹ مارڈم کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ آئی جی پنجاب کو ایک میڈل ملا ہے اور جس جس کو بھی میڈل ملا نا اس دفعہ اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے یعنی زیادہ لوگوں کو نہیں کچھ لوگوں کو جس جس کو میڈل ملا ہے شاید یہ میڈل دماغ پہ اثر کر گیا ہے آئی جی صاحب نے یعنی ان کا کام ہی نہیں ہے میرا پیغام پوری پنجاب پولیس کے لیے جمہوری حکومتیں پورے ملک میں قائم ہو چکی ہیں بھی آپ کا کے کام ہے اس سے سیاسی استعقام آ چکا ہے جناب آپ کا کے کام ہے اس سے معاشی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے آئی جی صاحب آپ کا گیا لے نا جنا اس سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے آئی جی صاحب تاڑا کی کام مدنال پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے آئی جی صاحب خدا کا نام لیں آپ کا کام لائن آڈر کا ہے کچھے میں ڈاکو ماند اندلاتے پھر رہے ہیں کبھی اس کو پکڑ کبھی اس کو مار ادھر آپ کو ہوشی نہیں ہے کرائم کا لیول کہاں سے کہاں جا رہا ہے آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر آپ نے پیسے انویسٹ کی ہوئے ہیں کیا وہاں پر پھر اس کے بعد کہتے ہیں معاہدہ تیپ آ چکے ہیں اور سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ریلوے سڑکیں پاور سیکٹر کھل رہے ہیں اس ترقی کو روکنے کے لیے دشمن پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہنے کے بعد یعنی پاکستان میں چینی سرمایہ کاری سمیت پاکستان میں جہاں بھی غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے چیزیں جو ہے روٹ آپ نے کلیر کر کے دینے ہیں اور پھر جناب اس قسم کی باتیں کر کے آئی جی صاحب جو ہے وہ اینڈ میں بتا رہے ہیں کہ بجلی چوریہ آپ روکنے جا رہے ہوں چاہے سمگلنگ کے خلاف آپ کارویہ کر رہے ہوں چاہے آپ گشت پہ ہوں چاہے آپ ریڈ پہ ہوں ملکی معیشت کی ریڈ کی اڈی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ پولیس کو آپ یہ کہیں کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کریں لوگوں کو تحفظ آپ نے دینا ہے سرمایہ داروں کو بھی دینا ہے ہر شہری کو آپ نے دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آئی جی صاحب اتنی لمبی تعریفیں حکومت کی یعنی اتنی تعریفیں تو یہ حکومت اپنی خود نہیں کر سکتی اور محمد زبیر جو اس حکومت کے ایکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دی معیشت اور آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں نی جی نہیں بہت اچھی ہو گئی ہے تو آئی جی صاحب میں ذرا آپ کی تسلیق روا دیتا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے اس لئے آپ کو سمجھانا پڑے گا آپ ذرا سمجھئے آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں جمہوری حکومتیں قائم ہو چکی ہیں جناب نہ امریکہ مانتا ہے نہ عالمی بیڈیا مانتا ہے نہ عالمی مبسرین مانتے ہیں نہ عالمی ادارے مانتے ہیں کہ یہ حکومتیں جمہوری طریقے سے بنی ہیں الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے اور سب اس کے اوپر انکوائری مانگ رہے ہیں اور شفافیت مانگ رہے ہیں آئی جی صاحب آپ نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحقام آ چکا ہے حالانکہ کوئی سیاسی استحقام نہیں آیا یہ سنتالی پر بننے والی حکومتیں ہیں پنتالی والے ابھی تک اعتجاج کر رہے ہیں اور سیاسی استحقام جو ہے وہ تب آئے گا جب عوام مطمئن ہو جائیں گے کہ انہوں نے جس کو ووٹ ڈالا اس کی حکومت بن گئی ہے ویسے ہوتا ایسا ہی ہے ساری دنیا میں پاکستان میں آپ ڈنڈے کے زور سے جب تک کر لیں تو کر لیں ڈنڈے سے سیاسی استحقام نہیں آتا چیزیں تھوڑی در کے لیے کنٹرول ہو جاتی ہیں آئی جی صاحب آپ نے کہا سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ صرف آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے ایک ویو آئی ہے ابھی آپ دیکھتے جائیے دو دن کی ریپورٹ کے اوپر آئی جی صاحب آپ ایک رائے قائم نہیں کر سکتے معیشت کے اوپر تو آپ بالکل نہیں کر سکتے آئی جی صاحب آپ پولیس کو ان کی ڈیوٹیاں سمجھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہی آپ کی ایکچول ڈیوٹی ہے لیکن ملک بھر میں اور خصوصاً پنجاب میں دشتگردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ پنجاب پولیس کا تمام تر دھیان ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے اوپر ہے رمہ سال کے اندر بہت بڑی تعداد میں کارکنوں کو گھروں میں گز کر پنجاب پولیس نے اٹھایا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا تو آئی جی صاحب آپ نے جیسا سٹیٹمنٹ دیا اس کے بارے میں میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی آپ کی مرضی ہے جیسا مرضی سٹیٹمنٹ آپ دیتے رہے اپنے کام سے کام رکھے اگر سارے ادارے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ